موسیقی کے لیے کہ ریحام خان چونکہ بہت سارے معاملات میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھی آ موجودے کا نئی مولاق تاجمان پیچھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی صاحب آپ نے تصدیق کر دی ہے اس بات کی کہ عمران خان اور ریحام خان کی طلاق ہو گئی ہے جی طلاق ہو چکی ہے اور جس میں دونوں کی مددی شامل تھی اور خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک بہت ہساس مسئلہ ہے اور بڑا ایک تکلیف دے مسئلہ ہے کہ میڈیا کے جانب سے اگر قیاس آرہیاں نہ ہو تو اچھا رہے گا تو نئی مولاق صاحب قیاس آرہیاں کے خاتمے کے لیے جاتا بہتر یہ ہوگا کہ آپ کچھ وضاحت کر دیجئے کچھ افواہیں ہیں کہ پہلے سے اختلافات کچھ چل رہے تھے کیا اس بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیے گا؟ اس لئے میں ماس کی جگہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید کل دستگو اس بارے میں نہیں کریں گے شکریہ ٹھیک ہے رینما پاکستان تحریک انصاف ترجمان پاکستان تحریک انصاف نئی ملحق کے آوائنیوز سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اس بات کی تزدیق بھی کر دی اور یہ آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ریحام خان برمنگم میں موجود ہیں یہ کل کی تصویر ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے پاکستان میں اور اب ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ عمران خان اور ریحام خان کی طلاق باہمی رضا مندی سے ہو گئی ہے جہاں تقریباً دس مہینے یہ شادی چلی ہے اور آٹھ جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے چمیر عمران خان اور ریحام خان کے درمیان نکا ہوا تھا بنی گالا میں اور جس کے بعد ایک بہت سادہ تقریب میں ولی میں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ایک ٹرسٹ میں بچوں کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا تھا یتیم بچوں کے ساتھ اور اس دوران بھی ان کے مخالفین نے اس معاملے کو چالنے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور سانہ پشاور کے تناظر میں اس کو لینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ سانہ پشاور ایک الہدہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ جو ہے اور یہ ان کی ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور جس کا ان کی سیاسی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تازہ ترین تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر یہ ریحام خان کی برمنگم کی تصویر ہے گزشتہ روز کی کل کی تصویر ہے برمنگم میں اس وقت موجود ہیں ریحام خان اور جس دوران یہاں پاکستان میں تزدیق کی گئی ہے پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے کہ عمران خان اور ریحام خان کے درمیان بہمی رضا مندی سے طلاق ہو گئی ہے سابر شاکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر آپ ایک دفعہ پھر سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا قبریں کیا ہیں اندونی دیکھئی دھرنے کے اندرسٹیننگ کوئی تھی اور اس کا نکاح ہوا تھا جنساں تہرے بھی بتا چکے ہیں اور اس وقت تھی اس کو خفیہ رکھا گیا تھا لیکن جب خبریں آنا شروع ہوئیں اس کے بعد ریحام خان کے درمیان اختلافات جنس پڑھنا شروع ہو گئی تھے تقریباً دو کوئی میں سے پہلے ہی یہ چیز آگی تھی کہ ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے لیکن بوجود اس کو رکھا گیا خفیہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ایک ذاتی نویت کے خلافات تھے ریحام خان اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کرنا چاہ رہی تھی اور ان کے سیاسی موٹس تھے اور انہوں نے پارٹی میں متحدد کردار ادا کرنے کے لیے جل سے جروسوں میں بھی انہوں نے سالیہ سابرلستان بتا رہے ہیں ذاتی نویت کے بھی اختلافات تھے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ پارٹی معاملات میں بھی انٹرفیرنس ایک وجہ بنی طلاق کی یہ بالکل ذاتی نویت کے خلافات تو تھے سابقہ اہلیہ جماعیمہ خان اور عمران خان کے جو بچے عمران خان کی بہنیں جہوں نے بھی اس کا ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور عمران خان کی بہنیں کسی بھی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی جبکہ عمران خان کے بچے جو ہیں وہ بھی اس سے ناکھوش تھے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب رہیم خان بنی گالا میں ہوتی تھا عمران خان کے بچے وہاں نہیں ہوتے تھے اور جب عمران خان کے بچوں نے ان سے ملاقات کے لیے آنا ہوتا تھا تو بنی گالا سے رہام خان کو جانا پڑتا تھا دوسرے سیاسی نویت کے خلافات تھے عمران خان بھی اور پارٹی کے کچھ رہنما بھی رہام خان کو سیاسی کردار کسی قسم کا دینے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کا انسکتام جو ہے وہ ڈیورس پہ ہوا ہے اچھا سابر شاگر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا بیرو چیف لہا اور عارف حمید بھٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بھی اس بار میں بات کریں گے بھٹی صاحب آگے کیجئے گا عمران خان اور رہام خان کی طلاق کی اب تو تضدیق ہو چکی ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات موجود ہیں اس سے قبل کیا سیاسی معاملات میں جو دخل اندازی کی جو اطلاعات ہیں کیا وہی یہاں تک پہنچ گئیں کہ اب معاملہ طلاق تک پہنچ گیا جب رہام خان اور عمران خان کی شادی مجھے تو چند دن بعد ہی رہام خان نے پارٹی کے معاملات میں انٹریفیرنس کرنی شروع کرتی جس پر ہمارے ضرائع کے مطابق میری عمران خان سب سے خود بات ہوئی تو انہوں نے رہام خان کو بتایا تھا کہ آپ پارٹی کو میں جو پارٹی خاندانی سیاست کے خلاف تو آپ پارٹی میں انٹریفیرنس نہ کریں گھر سمالیں اس کے بعد عمران خان کی اجازت کے بغیر میری اطلاعات کے مطابق رہام خان کراچی ہسپٹل میں چلے گی جس پر عمران خان نے سنکھ مائنڈ کی اور سیاسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینے دیا جب عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا پہلا ٹویٹ کیا تھا کہ رہام خان سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو رہام خان اپنے پہلے دو جوار بیٹوں کے ساتھ نسیہ گلی میں سے جب ان کے بیٹوں نے بھی کہا کہ یہ انٹریفیرنس کر رہی ہیں دادہ تو اس پر انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا جس پر رہام خان اور عمران خان کے درمیان خاصی طرف سلامی ہوئی ایئر وی نیوز نے دو مہینے پہلے ان کے معاملات کے بارے میں خبر دی تھی کہ اندیشہ ہے کہ دونوں مہینہ بی بی کے زواجی زندگی الگ ہو سکتی ہے جس پر عمران صاحب مزید بھی آپ سے بات کریں گے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے فیض پرسند شوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض صاحب بتائیے گا ہمیں کہ اب عمران خان اور رہام خان کی طراق ہو چکی ہے تزدیع بھی کر دی گئی ہے وجہ کیا ونی طراق کی اس میں وجہ تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روٹین فیملیز میٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنا ہے کیا بہت زیادہ جانا اس کو جانچ پتال کرنا ہے کی میں نہیں ضرورت سمجھتا ان کا آپس کے اندر جانا ایک معاملات نہیں بن سکے اور احسن طریقے سے جائے ان کی ڈیووس ہو گیا اور اسلام کے اندر دین کے اندر اور ہر مذہب کے اندر جائے وہ یہ پروویزن موجود ہے اس تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ہمیں کوئی کسی کے پسنل میٹر کو جو ہے وہ انیسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے باقی ایک اچھے طریقے سے جائے وہ ترجمان نائم الحق صاحب نے جانا وہ پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اس میٹر کو ڈسکلوز کر دیا ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ حضرت صلی اللہ چوہان صاحب گفتو کر رہے تھے آپ کو خبر دے رہے ہیں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے یہ ٹیون ان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چہمین عمران خان اور ریحام خان کی طلاق ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ریحام خان کی یہ بمینگم کی تصویر ہے یہ کل کی تصویر ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور عمران خان ریحام خان کی طلاق کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کے تجمعان نئی ملک نے بھی کر دی ہے انہوں نے آوائی نیوز سے گفتگو بھی کی تھی اور اب آپ یہ دو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تازہ ترین تصویر ریحام خان کی بمینگم کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور ہسپٹل گئی تھی زلزلہ زدگان کی آہ سے آیادت کرنے کے لیے لیکن وہ آلک گئی تھی اور عمران خان الگ گئے تھے اور ریحام خان الہیدہ آہ مریضوں کی دادرسی کیلئے گئی تھے جہاں اسی وقت کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ آہ گربڑ ہے عمران خان الہیدہ گئے لیڈی ریڈنگ اسپتال ریحام خان الہیدہ گئیں تقریباً دس مہینے یہ شادی رہی اور عمران خان ریحام خان دس ماہ تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہے عمران خان کی بہنیں ریحام خان سے شادی پر ناراض تھی اور انہوں نے شادی میں شرکت بھی نہیں کی تھی یہاں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے جی ہاں بالکل ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے اس شادی سے خوش نہیں تھے صابر شراکر ہمارے ساتھ موجود ہیں صابر یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بیٹے بھی خوش نہیں تھے بہنیں بھی خوش نہیں تھی ان تمام در حالات میں شادی ہوئی شادی کی خبریں بھی پہلے آگئی تھی پھر طلاق کی خبریں بھی پہلے آگئی لیکن تزدیق ابھی ہوئی ہے جی صاحبے جی جی بلکل ہم بتا چکے ہیں کہ اس خلافات ذاتی نویت کے بھی تھے اور سیاسی نویت کے اور اس کا انتظام یہ ہوا ہے جیسا کہ عارف عمید برسی صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی جو صاحبی اہلیہ جماعیمہ خان ان کے بچے وہ خوشنی سے خاص طور پر جو وجہ بنی وہ تھی سیاست میں حصہ لینے کی ریحام خان جو ہیں وہ کے پی کے ایک سیاست میں بھرپورٹسہ لے رہی تھی اور یہاں تک اطلاع تھی کہ وہ وہاں پہ کابینہ میں بھی تربیہ چاہ رہی تھی وزیر اطلاعات کے مشتہ بنی ان کو فارغ کروانا چاہ رہی تھی اپنی پسند سے اطلاعات لگانا چاہ رہی تھی یہ ساتھی چیزیں جب مکس اپ ہوئیں تو اس کے بعد عمران خان چونکہ خاندانی سیاست کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جوائمہ ریحام خان جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی سیاست میں حصہ لیں اور پارٹی کی امور میں مداخلت کریں انہوں نے اپنے دو تین انٹریوز میں یہ بات کھلے عام کہی بھی کہ یہ چیز کو وہ پسند نہیں کرتے اور ان کی کوشش تھی کہ ریحام خان خود ہی جو ہے گریلو امور کو انجام دیں لیکن ریحام خان کے اپنے جو پروٹر موٹفز سے وہ پورے نہیں ہوئے موسیقا موسیقا